بھائی کا نام محمد فروغ ساجد بھائی یہ بتائیں کہ منارے پاکستان پر جو مسئلہ ہوا ہے ٹک ٹوک اور آشا اکرم کے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کس کی غلطی ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس آشا اکرم کی غلطی ہے جس نے پہلے تو دعوت دی ہے اپنی ٹک ٹوک میں دوسرے یعنی کہ اپنے فینز کو کہ آپ منارے پاکستان میں جا رہی ہوں پھر اس کا اپنے لباس دیکھا چلنا پھرنا وہ خود دعوت دے رہی ہے دوسرے لوگوں کو کہ مارے پاس آئیں ابھی بھی ہم اس کی ویڈیو دیکھ رہے تھے آپ دو منٹ پہلے اس کی ساری ہم نے ٹک ٹوک دیکھیں ہیں جو ٹک ٹکرز ہوتی ہیں نا وہ اتنی شریف تو ہوتی نہیں گریلو عورت وہ اپنی ٹک ٹک بنا کر ایسے لوگوں کو نینہ دکھا سکتی ہم تو یہی کہتے ہیں کہ وہ گریلو عورت نہیں ہے اچھا یہ بتایا ہے کہ چلیں کسی ہاتھ تک ہم اس لڑکی کا بھی گناہ سمجھ لیتے ہیں چلیں ایک بندہ گناہ گھتا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ مردوں نے اگر ایک لڑکی کو ایسے دیکھ لیا ہے تو درندوں کی طرح اسے نوچنا شروع ہو جائے اس میں لڑکوں کا بھی مردوں کا بھی تو کوئی گناہ ہے نا مردوں کا ہے گناہ لیکن سب سے پہلے لباس کا جو ہوتا ہے نا عورت کا لباس جو وہ صحیح ہونا چاہیے جو اس کا لباس ہونا وہ ٹھیک نہیں ہے ہر وہ اس کی ٹک ٹک کوئی بھی دیکھ لیں ٹک 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 ہے اس کی بنتی ہے کہ کہیں سے اس کے سارے بازو نظر آ رہے ہیں کہیں سے وہ اپنی ٹانگیں دکھا رہی ہے کہیں سے کیا چیز دکھا رہی ہے پورا اپنا اس نے جسم دکھایا اچھا بھائی یہ بتایا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس قسم کی فاش ویڈیو یا ٹک ٹک پر بین لگنا چاہیے ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کو فوری بین کیا جائے اور ہمارے مولک کو یہ بدنام کر رہے ہیں یہ سازش ہے مولک کے لیے بہت بڑی سازش وزیراعظم کو اس بارے میں پیغام دینا چاہیے کہ ان کو آگے یہ کیا کرنا چاہیے ہم تو یہ کہتے ہیں وزیراعظم صاحب کو کہ آپ ایسا کریں کہ چلیں لڑکے جو کر رہے ہیں وہ تو بنا رہے ہیں ان کو جو جاس دیں لیکن جو عورتیں ہیں نا ان کی ٹک ٹک نہیں آنے چاہیے ان کو فوری بین کیا جائے سیلن جی بھائی تینکیو سو مچ اسلام علیکم بھائی کا نام عمر مون بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ منارے باکستار پر جو واقع ہوئے لڑکی کے ساتھ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ کیا ہمارے معاشرے کے لڑکیاں محفوظ نہیں ہیں کیا ہمارے مسلمان بھائی اتنے دھریندے ہو چکے ہیں کہ ایک اکیلی لڑکی کو دیکھے اس کے لباس کو دیکھے اس پہ سر پہ دھبٹا نہیں تھا کیا اس وجہ سے اس پہ حملہ کیا گیا ہے یہ تو جو منارے پاکستار میں واقع ہے وہ ہمارا ایک قومی پلیس ہے ایک بہت فیمس چیز ہے پاکستار میں وہاں جو بھی واقع ہوا ہے بہت غلط ہو ہے ٹھیک ہے جیسے ہمارے گھر میں ماں بین سسٹریں اور بیٹیاں ہیں ہیں ویسے ہمیں بیر بھی اسی نظر سے دیکھنا چاہیے اگر کوئی بندہ زیادتی کر رہا ہے کسی کے ساتھ ٹھیک ہے کوئی لڑکا بت میزی کر رہا ہے ہمارے اندر اتنی انسانی ہے تو نہیں چاہیے کہ ہم ان کو پروٹیکٹ کریں ان کی ڈیفینس کریں ان کی فیور کریں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسے کہ پلیس جب چل دے جاتے ہیں تھانے والے پرابلم کرتے ہیں ہم لوگ ہم بھی بیٹ جاتے ہیں میں بھی فیور کافی لوگوں کرتا ہوں مجھے کبھی کسی پلیس والوں نے ڈسٹرپ نہیں کیا نہ ہی مجھے کبھی ٹینشن جب آپ سچے ہونا سو پرشنٹ ہے تو اس میں آپ کو کوئی بھی نقصہ نہیں دے سکتا اللہ تعالی کی ذات آپ کے ساتھ ہوتی ہے لیکن وہ جو بھی گلت ہوا ہے ادھر بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے ادھر بہت زیادہ جو نا دل دلانے والی بات ہے یہ بتائیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں لڑکی کا گناہ تھا لڑکی کو وہاں پہ نہیں آنا چاہیے تھا اس کا لباس یہ نہیں تھا اس کا لباس وہ نہیں تھا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہم کو کسی کے لباس پہ یا کسی کے چیز پہ کومنٹ نہیں کرنا چاہیے ہر بندے کی اپنی لائف ہے اس کو اللہ نے حق دیا ہے جیسے مرضی وہ گزارے ہم کون ہوتے پوچھنے والے اور یہ سب باتیں تو اللہ نے پوچھنی ہے تو ہمیں نہیں لگتا کہ ہم یہ بیٹ کومنٹ کر کے معاشرے کو اور زیادہ برائی کی طرف لے کے جا رہے ہیں یہ لوگ جو ہے نا اس حاسی کم طریقے شرکار ہیں ٹھیک ہے یہ پریکٹیکلی لوگ نہیں ہیں یا ان کے ماں باپ ان کی پرورش ایسے کرتے ہیں کہ ان کا کونفیڈنس لیول نہیں ہوتا اپنے آپ پہ اعتماد نہیں ہوتا ٹھیک ہے نہ وہ اپنے بچوں کے ایسے پرورش کر سکتے ہیں کہ کر رہے ہیں ہے کہ ان کو اپنے آپ اعتماد ہو ٹھیک ہے سلامی طریقے سے ہم زندگی گزا رہے ہیں یا مطلب ہر لڑکی کا ہر مرد کا حق ہے وہ جیسے مردی رہے ٹھیک ہے اگر ہمیں کچھ چیز بری لگتی ہے ہم اسے کہہ سکتے ہیں پیار سے سمجھا سکتے ہیں حدیث کے مطابق ٹھیک ہے اور ان کو جو سمجھانا زیادہ تیر باپ بائی اور اس کے ہسپنٹ کا کام ہوتا ہے لیکن یہ بات غلط ہے جو لوگ ایسے کمنٹس کر رہے ہیں بہت غلط کمنٹس کر رہے ہیں کہ ایسے لڑکی کو نہیں جانا کیا وہ اس نے مطلب پینچل پہنی ہوئی تھی کمی شروع پہنی ہوئی تھی اوپر ڈبٹا تھا قومی لباس اس نے پہنا ہوا تھا اس میں کیا غلط تھا ٹھیک ہے اچھا آپ کو وزیراعظم کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے کہ ایسے آگے کوئی ایسی تبدیلی لائیں جسے ہماری بہنوں کے ساتھ یہ درندگی کا واقعہ دوبارہ سے کسی اور بہن کے ساتھ نا پیش آئے اسلام علیکم بھائی کا نام شاہد کیا کرتے ہیں آپ جی چھوپ ہماری در اچھا آپ کو پتہ ہے جو واقع ہوئے لڑکی کے ساتھ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کیا یہ اچھا ہوا ہے جی بلکل برا ہو ہے یہ تو یہ تو اس میں آپ کس کی غلطی سمجھتے ہیں یہ تو خواتین کی غلطی ہے جو ٹک ٹک بناتی ہیں جب پتہ اتنے لوگ ادھر مجود ہیں تو یہ کام کرنے نہیں چاہیے آپ کو سیپرٹ کہیں بنانے ہی تو اگر آپ سیپرٹ بنانے سے تو آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں اگر لڑکیاں غلط ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہ اس میں لڑکوں کا بھی گناہ ہے تو تو ظاہری صاحب گناہ ہے اس کا اس کے بیادے میں وضاحت کریں اب لڑکوں کی بات کیا کرتے ہیں معاشرہ ہمارا اتنا خراب ہے کہ کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں ہے کہ لوگ چاہتے کہ ہیں ٹھیک ہے لیکن لڑکوں کے بارے میں جو بات ہے میسے جو ان کے لیے کہ خدا رہا احسا مد کریں یہ اچھا نہیں ہے بلکل بھی وہ بھی کسی کی بیان ہے کسی کی عزت ہے بیٹی ہے کسی کی ٹھیک ہے تو اس کو عزت خراب کی گئے تو یہ اچھا دو ہی کیا ان کے ساتھ نہیں تو آہ کئی پہ آہ سکیورٹی والوں کا بھی ہے نا کہ صرف چار سو لوگ تھے تو اگر سکیورٹی ہماری ملے کی سخت ہوتی تو کیا یہ واقعہ ہونے سے رکھ سکتا تھا آپ سکیورٹی پہ کچھ کہیں گے جی بلکل یہ واقعہ رکھ سکتا تھا سکیورٹی کا سادہ سا گناہ اس میں ہے جب اتنے پبلک وہاں لوگ مجود ہیں سکیورٹی سخت ہونے چاہیے وہاں پر ٹھیک ہے اور خواتین سیپریٹ ہونے چاہیے اگر اس طرح کوئی پبلک پلیس ہے تو خواتین بلکل سیپریٹ ہونے چاہیے اس کے ساتھ چلیں بھائی تینکیو سو مچ حکومت پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن سے مالی معاونت کا حامل ادارہ دی الیگرڈ ہائی سکول زلہ بھر میں پہلی تین پوزیشن حاصل کرنے اور ہر سال ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ حاصل کرنے والا واحد ادارہ فری داخلہ فری تعلیم فری کتابیں اور کوالٹی ایڈوکیشن ہر کلاس روم میں سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے نگرانی موبائل کالز کے ذریعے بچوں کی مکمل ریپورٹ بجلی کی عدم موجودگی میں جنوریٹر کی سہولت بچوں کی اخلاقی اقدار اور خوشکتی پر مکمل توجہ کالیفائیڈ اور مہنتی سٹاف ہر فلور پر الیکٹرک وارٹر کولرز کی سہولت خوبصورت اور کشادہ بیلڈنگ صاف ستھرہ ماحول کسی قسم کا کوئی فنڈ نہیں لیا جاتا مین کیمپس اکب امان اللہ بیٹری سرویس چونیا روڈ علا عباد سب کیمپس مولا پر روڈ محلہ خوشی گجر علا عباد رابطہ نمبر 0300 6541 696